حضرت عبدالرحمن بن عوف کی اولاد کی تعداد کتنی تھی اکیس، تیس، پچیس یا اٹھائیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہاں ہجرت کی تھی ملک شام، مکہ شریف، مدینہ منورہ، حب شریف حضرت عبدالرحمن بن عوف کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مرفاروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جزوہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پیر میں زخم کی وجہ سے مربھر لنجاک کے چلتے رہے ہیں غزوائے خندق، غزوائے احد، غزوائے ہنین اور غزوائے طبوک ابو جیہل کے بارے میں حضرت ماز اور حضرت مغاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے بتایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ